اسلام علیکم حضرات میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو داخلہ فارم ہیں آن لائن جو بھرے جا رہے ہیں وہ ہم کس طرح بھر سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ دارلوم وقف میں جو داخلے ہو رہے ہیں آن لائن کس طری سے ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم دارلوم وقف کی ویب سیٹ پر جائیں یہاں ہم جاتے ہی سب سے پہلے دیکھیں کہ دارلوم وقف کی ویب سیٹ کھل کر آگئی ہے اور اس کے اندر جو اوپر ایک بناوا آ رہا ہے ایڈمیشن فارم وہاں پہ ہم سب سے پہلے کلک کریں گے کلک کر کے ہی ایسی ہدایتت کھل کر آ جائیں گی اور جب ہی ہم ہدایت پڑھ لیں اس میں فیس لکھی ہوئی ہے کہ اس طرح سے فیس جمع کرنی ہے اور کس کی اس طرح سے ہم فارم بھڑنا ہے جب ایسی ہدایت کھل کر آ جائیں تو اس کے بعد جو پروسیٹ کا بٹن ہے اس پر ہمیں پروسیٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہی ہمارا ایسا فارم کھل کر آ جائے گا میں نے پہلے ہی آلیڈی فارم بھر چکا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کے اس طرح سے معلومات بھڑنی ہم لوگوں کو سب سے پہلے ہمیں جس درجے کے اندر داخلہ لینا ہے اس درجے پہ ہم نے سیٹ کرنا ہی میں نے پہلے ہی ارپی پنجو داخلہ میں لے چکا ہوں ٹھیک ہے پھر میں نے اپنا نام ڈال دیا ہے پھر اپنے والد کا نام اس طرح سے ڈیٹ اوپر ڈال دیا ہے اور پھر آدھار نمبر ڈال دیا ہے اس طرح سے میں نے اپنا موبائل نمبر یہاں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اور پھر اپنا ایٹر سے بگرہ میں نے سب کچھ یہاں داخلہ فارم کے اندر سب کچھ فیل کر دیا ہے اور اس کے بعد انگلیش میں میں نے ڈیٹیل ڈال دیا ہے اب سب سے اہم کام جو ہوتا ہے جب ہم جتنے طلبہ ہیں ہمارے جب ہم فارم اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر جب ہم ڈاکومنٹس اپلوڈ کرتے ہیں تو جب ہم یہاں پہ پہنچتے ہیں اپلوڈ کے اندر تو کیا ہوتا ہے کہ ہم فارم فارم اپلوڈ کر دیتے ہیں ڈاٹا ہم ڈال دیتے ہیں اس کے اندر لیکن ہمارا فارم ریجیکٹ ہو جاتا ہے اس کا سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ہم صحیح طریقے سے فوٹو کو اپلوڈ نہیں کر باتے ہیں یا پھر جب ہم اپلوڈ کرنے ہی کوشش کرتے ہیں فوٹو کو تو اس میں سائز کا ایشو آتا ہے بہت ساری ویب سیٹس ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے اپنا سائز پہلے ہی سیٹ کر رکھا ہوتا ہے کسی نے دو سو کے بھی پانسو کے بھی ایسے کر کے سیٹ کر رکھا ہوتا ہے تو ایسے ہی دالو وف کی جو ویب سیٹ ہے اس نے کیا کر رہا ہے کہ جو میکسیمم جو ہمارا سائز ہے فوٹو کا وہ پانسو کے بھی ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں جیسے کہ ہم فوٹو پر یہاں کریں گا اگر ہم ڈائریکٹ فوٹو ہم نے فارم بھڑ لیا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ فوٹو اگر ہم موبائل سے فارم بھڑھیں ڈائریکٹ فوٹو یہاں سے کھیج کر اپنا اپلوڈ کر دیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح کا ایک میسیز آئے گا آپ کے سامنے ایسے کر کے میسیز آئے گا کیونکہ یہ پانسو کے بھی سے زیادہ کی فائل نہیں لے گا صرف پانسو کے بھی تک کی فائل لے گا اور اس سے زیادہ کی فائل نہیں لے گا اور اس میں کیا ہوتا ہے ہم فارم صحیح سے بڑھنی پاتے ہیں تو ہمارے سامنے پریشانیاں بہت ساری ہو جاتی ہیں تو اس کے لئے سب سے آسان طریقہ یہ رہتا ہے کہ ہم جب فوٹو کو اپلوڈ کریں تو اس سے پہلے سب سے پہلے اپنے فوٹو سارے تیار رکھیں اپنے پاس اور سب سے آسان طریقہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ کوئی فوٹو شاپ کے ذریعے سے کرتا ہے یا کروپ کے ذریعے سے کرتا ہے لیکن سب سے آسان طریقہ آج کے وقت کے اندر موبائل کے اندر وارس اپ سے شیئر کرنا ہے کہ آپ اپنے کسی ساتھی سے موبائل لیں یا گھر والے کو موبائل سے فرینڈ کے موبائل پر کیا کریں کہ اپنے فوٹو کو صحیح طریقے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے کہ کس طریقہ سے ہمیں فوٹو اپنا اپلوڈ کرنے ہیں اور فوٹو وارس اپ پر شیئر کرنے ہیں میں آپ کو یہ اپنا وارس اپ کھول دیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ فوٹو کو کس طرح سے مجھے کہیں بھیج رہا ہے اب میں نے فوٹو یہ کھیچا ہے یہاں پر یہ میں نے فرنٹ سائٹ پہلے لے لیتا ہوں میں فرنٹ سائٹ کا فوٹو آپ کو کھیچھ کے دکھاتا ہوں بس اسی طریقے سے فوٹو میں آپ کو سیمپل دکھاؤں گا پھر انشاءاللہ مکمل طریقے سے میں نے پہلے ہی سب کچھ ایڈجس کر رکھا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے کروپ کر لیا ہے فوٹو اور ایسے ہی فارم میں آپ کو فوٹو لینا ہے آپ کو اس فارم میں فوٹو نہیں لینا ہے ٹھیک ہے آپ کو فوٹو اسی فارم میں لینا اگر ایک پرسنٹ لے بھی لیا تو اس کو آپ کو اسی طرح سے سیٹ کرنا ہے اب میں نے دن کر دیتا ہوں اور ایسے کر کے سینڈ کر دیتا ہوں اب یہ میرا سائز اور لیڈی کم ہو چکا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارا سائز کم ہو چکا ہے اب میں فوٹو کو کس طرح سے یہاں اپلوڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے پہلے ہی فوٹو شئیر کر چکا ہوں اور یہ فوٹو میرے فوٹو آ چکے ہیں کم سائز کے ساتھ تو میں ہاں سے فٹ آوٹ فوٹو اپلوڈ کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں فوٹو کیسے اپلوڈ کرتے ہیں یہاں اپنی گیلک اندر گئے اور یہاں سے سب سے پہلے جا کے جو ہمارے فوٹو ہیں سب سے پہلے میں اپنا فوٹو یہاں پر لگا دیا ہے اور اسی طریقے سے میں پھر یہاں آدھار کارڈ کے فوٹو میں یہاں اپلوڈ کر دیتا ہوں سب سے پہلے مجھے فرنٹ سائز کا فوٹو لگانا یہاں پر یہ آگیا ہے پھر مجھے یہاں پر بیک سائٹ جو اپنے آدھار کارڈ کی جو بیک سائٹ ہے یہ ایک ڈیمو ورزن ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو اسی طریقے سے یہاں پر اب ہم اپنا اس کا بیک سائٹ لگا دیا ٹھیک ہے اب یہ سی لے لیا کیونکہ سائز ان کا کم ہو چکا تھا یہ سو کے بھی لگ بک فائل بن چکی تھی اب اس طریقے سے جب ہم اپنا فارم الحمدللہ بھر دیں گے اور اپنے ڈاٹا اپلوڈ کر دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا فارم ریجیکٹ نہیں ہوگا ٹھیک انشاءاللہ اب میں سمیٹ کر دیتا ہوں دیکھیں ساتھی اب میں نے فارم جیسے سمیٹ کرا ہے تو اس کے اندر کیا ہوا ہے کہ اس نے مجھے ریپیٹ کر دیا کیونکہ میں نے جو یہ ہمارے لال سٹار بنے ہوئے ہیں اس کے اندر میں نے کوئی کولم بھرنا چھوڑ دیا اس میں میں نے پین کورڈ کا کولم بھرنا چھوڑ دیا تھا اب میں اسے بھی فیل کر دیتا ہوں اور انشاءاللہ اب میں اسے سمیٹ کرتا ہوں اب یہ سمیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے سمیٹ ہمارا ہو چکا ہے فارم الحمدللہ اب ہم آتے ہیں جب ہمارا مکمل معلومات ہم نے درج کر دی ہے اور اب فوٹو اپلوڈ کر چکے ہیں تو اب الحمدللہ ہمیں پیمنٹ کا اپشن آئے گا یہ ہمارا ڈیمو ہے ہم نے اپنا ڈیمو کے طریقے سے کیا کرائے گا اس کے اندر فیس تو سیٹ کر دی ہے اب یہ فیس صرف معمول فیس میں نے پانچ اوپے رکھی ہے ڈیمو کی وجہ سے لیکن جو مدر سے ہیں انہوں نے اپنے فیس یہاں پہلے ہی سیٹ کر رکھی ہوگی جیتنے فیس آئے گی وہ فیس اتنی ہی کاٹیں گے تو میں ہاں اب ہم فیس کو جو ہم جمع کرنی ہے اس کے طریقے بہت سارے طریقے ہیں ہم کاڑ کے تھرہو پیمنٹ جمع کر سکتے ہیں اور یو پی آئی کے تھرہو کر سکتے ہیں یو پی آئی کے اندر بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے اپلیکیشن ہوتی ہیں گوگل پہ فیون پہ ان کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں پیمنٹ کر سکتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں کہ اپنی یو پی آئی کے ثر牧 سب سے آسان طریقہ ہے یو پی آئی کے ثر牧 سب سے آسان طریقہ یہ کہ ہم یو پی آئی کے ثر牧 اپنا پیمنٹ کر دیں تو یہاں پہ میں یو پی آئی اپنی ڈال دیتا ہوں بہت دھیان سے جو بچے فون کے اندر اپنا فوم بھر رہے ہیں اور اپنی ہی وہ یوپی آئی یوز کر رہے ہیں تو بات الحمدللہ بہت آسان ہے اگر آپ کہیں اور سے فارم بھروا رہے ہیں اینا کہ گاؤں سے ہم بچے فارم بھرتے ہیں وہ جاتے ہیں سابر کیفے پہ جاتے ہیں وہ کیا کرے گا کہ وہ آپ سے فیس کیش میں لے لے گا اور وہ جہاں جیسے چاہے وہ اپلوڈ کر دے گا فیس ٹھیک ہے لیکن جو فارم سے بھر رہے ہیں جو موبائل سے اپنے فارم بھر رہے ہیں کسی سے بھروا رہے ہیں موبائل کے ذریعے سے تو وہ اپنی یوپی آئی ڈالے گا اور یہاں پہ وہ پیمنٹ پہ کلک کر دے گا اب جہاں ہم یہاں پیمنٹ پہ کلک کر دے گا تو ایسا ایک سرفیس کھلکا رہا جائے گا آپ کے سامنے کہ اب آپ کا پیمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور یہ فیس ہمارے الحمدللہ دارلوم تک پہنچ رہی ایک میسیز آپ کو آجا آپ کو پرمیشن مانگے گا کہ آپ انہیں پیمنٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ اگر آپ یہاں سے پی کریں گے یہ آپ نے پی کر دیا ہے اور جو آپ کا بینک ہوگا یہ آپ کو ویزیبل نہیں ہوگا یہ پرسنل پروسیس ہوتا ہے اب آپ کو صرف یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں پیمنٹ ہوگی جو میرا یہ ویالا فورمیٹ میں آگیا ہوں یہاں پر یہ دیکھو یہاں نے شروع کر دیا گی آپ کا پیمنٹ پہنچ چکا ہے اب یہ پیمنٹ پہنچتے ہی ہمارے پاس ایک ایسی سلپ کھل کر آئے گی اور یہ سلپ ایسی خلیب اس کو آپ یہاں سے سکین شورٹ لے سکتے ہیں یا تو اس کا پی ڈی ایف کر سکتے ہیں اور جو اندر ایک سکینر بار کورڈ لکھا ہوا رہا ہے یہ آپ کا یہ پروف ہے کہ آپ نے پیمنٹ کر دیا جب آپ اسکین کریں گے تو آپ کو ایسا پورا ایک فورم کھل کر آ جائے گا تو عزیز طلبہ اسی کے ساتھ آپ کا فورم بھڑنے کا جو پروسیس تھا وہ مکمل ہو گیا آپ کا فورم پوری طریقے سے بھرا جا چکا اب آپ کو یہی فورم جو ہے پرنٹ لے کے رکھ لینا ہے اور یہی آپ کا اجازت نامہ ہے شرکت انتہان کے لیے اگر فوری طور پر آپ کے پاس پرنٹ لینے کا انتظام نہ ہو سکے تو آپ اس کو پی ڈی ایف بنا کے رکھ لیجئے یا اس کا سکین شورٹ لے لیجئے اور بعد میں بھی اگر آپ یہ جو کیوار کورڈ اس پر لگا ہوا ہے اس کو اسکین کریں گے تو یہ پورا کا پورا فورم کھل کیا جائے گا آپ اس کو بعد میں بھی پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں لیکن داخلہ امتحان میں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کو پرنٹ آؤٹ ضرور لے لیں کیونکہ اس کے بینا آپ کو اجازت نہیں ملے گی داخلہ امتحان میں شرکت کی السلام علیکم